میں مارے ہیں چھتر مارے ہیں پھر بار ساڑے منڈیاں منڈیاں نے مارے ہیں لیکن انہوں مارن نسی دیند ہے کئی بندی ہو دے اکی آیاں دے سی کہن دے ہیں کہ بے گناہیں میں نے دے لیا ہے میں دوڑی ہیں پھر میں ماں انہیں سا برداشت کر دی میں انہوں پھر بڑے ترلے کیتے نے کہ بچی کاڑ دے بار بچی کاڑ دے دروازہ بڑا کھڑکان دی رہی ہیں سامنے گناہیں میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا اس وقت میں فروز والا کا علاقہ نیازکور میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک بچی کے ساتھ جو نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے اس کے ساتھ مدرسے کے کاری نے زیادتی کیا زیادتی کا نشانہ بنایا ہے یہ ابھی میں مدرسے میں موجود ہوں یہ اس طرف جو ہے وہ جو امام مسجد تھا یہ جو کاری تھا اس نے دوائیاں رکھی تھی اور یہاں پہ علاج کرتا تھا لوگوں کا یہاں پہ دوائیاں دیتا تھا ساتھ میں یہ اس کے پیچھے کمرہ تھا جس میں بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے والا میرے ساتھ موجود ہے ان سے جاننے کوشی کرتے ہیں بچی کی لینہ یہ اتھے تک بچی نے کس طرح لے کیا ہے پانی لینہ آئی ہے انہیں پھر کھچ کے اندر آر لیا جو وردستی کیتی ہے میں انہیں دے لیا میں دوڑی ہیں پھر میں ماں انہیں سا برداشت کر دی میں انہوں پھر بڑے ترلے کیتے ہیں کہ بچی کار دے بار بچی کار دے دروازہ بڑا کھڑکان دی رہی ہیں تو میں انہوں کہیں دے دوڑ جا میں تنہوں مارنے ہیں جی اوہو یہ دراندہ رہے ہیں پھر میں ترلے میں تنہوں کہا کر کے بچی کڑا ہی ہے یہ کاری تھا مدرسے کا یا کو بدماش تھا جو آپ کو سول دکھاتا تھا جو آپ کو جان لے وہ دمکیاں لگاتا تھا کہتا تھا آپ کو مار دوں گا پتہ نہیں کتھو آیا اسی کتھو نہیں اسی کوئی جان دے نہیں ہے انہوں تو پتہ نہیں بدماش سی جا کاری سی کی ہے دا رنگ سی کی روپ سی ہے سانو تے ہون پتہ لگ گیا ہے پھر اسی ملے دار ہوئے نے میرے نال پھر اسا کیس چکیا ہے پھر انہوں پڑھایا ہے تھانے چونکی تھے تے ہونسان انہوں صاف چاہی دیا انہوں کڑا سزائے موت ہونی چاہی دیئے فاسی ہونی چاہی دیئے باہر نہیں نکلنا چاہی دا میں ارز کارنیاں ماں ایک اپنی بچی نو نہیں برداشت کر سکتی تے میں ایک کارنیاں کے انہوں موت ہونی چاہی دیئے انہوں سزا ہونی چاہی دیئے ماں جی کنی عرصے تو کاریاں تھے رنگ سیدھے پہلے بھی کیسے نہ دیاتی دو سال تو کاردہ کی کیسیت ہے کاردہ سے لوگ دوائیاں دوں یہ دیندہ سے دوائیاں دیندہ سے جدہ کار بچی بچے نہیں دے انہوں دیندہ سے بچی بچے دا کہے کہ بلوا کے تو زیادتیاں کاردہ سے بی بیاں دے نا آہو کسی نے پہلے منہ نہیں کیتا کسی نے منہ نہیں کیتا اپنے جیتے مارے لوگ کی نہیں بول دے پہلے بچیاں بچیاں نے گلے شکوے گیتے گران جاگش کہتاں گیتے ہیں کہ کاری سانا غلط حرکتان کر دیا تو بچیاں نے ہٹا لیا گیا لیکن تو اسی کاری نے کیوں نہیں کڑیا کاری نو رکھنا لے بڑے سان نہیں سن کڑن دیں دے کیونکہ رشتہ داری سی کاری دیا اس پینے جو اچھا رشتہ داری نہیں سے بڑھ دے یار 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 جیڑے سانو آن دے سانو یہ کاری بڑا چنگا ہے انہوں نے کڑنا یہ پڑیا بڑا ہے جب آپ یہاں پہ آئی ہیں آپ نے آگے دروازہ کھڑیا دروازہ باند تھا ہاں جی باند تھا کاری نے نہیں کھولیا کی گھندا رہا کہندا تو چلی جائے تو میں اتھے بچی آئی نہیں ہے چھوڑ بو ہولدہ رہا میں کہا اتھے آئی تو میں واز آن دی چکل چلانے دی بڑے دروازہ کھولیا سو پھر میں اپنی بچی میں نے کہندا لیا گئے تو ٹور جائے رولانا پائیں تو میں تینوں پسٹول وہاں دا سی مارنا ہے تینوں تو میں اپنی بچی میں لیا گئے بچی میں نے گالا کے روندی رہی تو پھر اسی کارٹر گیا پھر ملے دارا نہیں سکتی بچی بول سکتی نہیں بول سکتی نہ سن سکتی یہ بچی بول سکتی ہے نہ سن سکتی اس کو بزیادتی کا نشانہ بنایا اچھا تو دروازہ کھولیا دروازہ کھولیا رولانا پائیا پینڈا لے لوگاں کٹھیاں کیتا ہے ہاں جی کیتا ہے تو کسان کیوں نے اسے پسٹول ہاں اچھا تو اسی نے پھریا نہیں ہو کاریوں میں لائیاں دو تینا تے اے تمہیں دسا تو دسیاں گا ان پر پیشتر بھائے پیشتر دہا ہاں تے انہیں ایک میڈے چودہ کٹ دینا ہی تو اسی ماریا موڑیا نہیں چھاڑ دیتا ویسے ہی ماریا میں ماریا چھتر ماریا نے پھر بار ساڑے منڈیا منڈیاں ماریا لیکن انہوں مارا نسی دیند ہے کئی بندی ہو دے اگی آیاں دے سی کہن دے ہی کہ یہ بیگنا ہے یہ بیگنا ہے انہوں نہ مارو دے اگی ہو یاں دے سانا لیکن اساں بڑا ماریا میں ماریا آپ خود ماریاں تو گرفتار کس طرح ہے پولیس آئی؟ پولس آئی پھر اسی چونکی دے گیا ہیں ساڑی ایتھے نیسی کو سوندہ پھر اسی چونکی دے گیا ہیں پھر تو پولس آئی انہوں نے پھڑیا گفتار کیتے ہیں ایک در کال دیتا ہے یہ کال دیتا ہے پدرہ کار کے کلنا سے انہوں ایک در گیا ہے انہوں نے ان تھانے لے گئے انہوں نے تھانے جا کے فروضان لے گئے تھانا فروض والا کے علاقے جہاں پہ ملزم اس ٹائم جو ہے وہ گرفتار ہے اور ملزم کے ساتھ اب جو ہے ہم وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملزم کو رہا کر دیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کو قانونی کاروائی کی جاتی ہے پورا گاؤں جو ہے اس راپا احتجاج ہے اور سٹینڈ لیا ہوا پورا گاؤں ان کا کہنا ہے کہ ہم اسے سزا دلوائیں گے تاکہ دوسروں کی جو بچی ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ذاری بات ہے اب تو بچی کا بتا جال گیا والدہ پیچھے آگئی اب نہ جانے اس سے پہلے کتنی بچیوں کو یہاں پہ اور کتنی عورتوں کو یہاں پہ وہ جو کاری تھا وہ اپنی حوظ کا نشانہ بناتا رہا جا زاری بات ہے دور دراز سے جب لوگ ان کے پاس آتے ہوں گے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہیں خواتین اکیلے آتی ہوں گی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا جو میڈیسن لینے کے لیے خواتین آتی ہوں گی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا زاری بات ہے یہ بچی باہر سے فیلٹر سے پانی بڑھنے کے لیے آئی ہے اس کا زبردستی اندر لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور گن پوائنٹ پہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں اب اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہوگا ہے اب دیکھتے ہیں یہ گاؤں سٹاپ آئی تجاج ان کا کہنا ہے کہ ہم اسے سزاہ دلوائیں گے اب ہماری عدلیہ پر ہے کہ ہماری عدلیہ ان کو انصاف دلوائتی ہے اسے کیفرے کردار تک پہنچاتی ہے اسے فانسی دلوائتی ہے یا پھر ایسے ہی اسے درینڈے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اور بھی بچیوں کو جو ہے وہ اپنی حبث کا نشانہ بناتا رہے اور لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ ایسے ہی تار تار کرتا رہے اس لیے اپنے عزبان قدیل خان کو زیادہ علانے کے مانے